السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ویلنگ بیوگرافی دوستو پاکستان کے ٹلانٹیڈ سنگر اسد عباس کی کڈنی پرابلم کی وجہ سے سولنگاز 2013 کو ہسپیٹل میں ڈیتھ ہو گئی تھی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسد عباس کے لائفٹیل اور بیوگرافی کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کیسے شروع کیا اور کہاں ختم کیا بیماری کی وجہ سے دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں گے جنہیں شاید آپ لوگ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے دوستو اگر آپ لوگ اسد عباس کے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تو دوستو ان کا ریال نیم اسد عباس تھا اور ان کا نکنیم اسد تھا دوستو یہ ایک پروفیشن سے پاکستانی سنگر تھے دوستو ان کے پتائش انیس سو پچاسی کو فیصلہ باد پاکستان میں ہوئی تھی اور دوہزار تیس کے حساب سے ان کی ایج تھی اٹھتیس سال دوستو ان کی دوہزار تیس تھی سولہ گاس دوہزار تیس کو گڑنی پرابلم کی وجہ سے فیزیکل سٹیٹس دوستو اگر بات کریں اسد عباس کے فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ پانچہری آٹھ فٹ تھی ان کا آئی کلر بلیک تھا ان کا ہیر کلر بھی بلیک تھا اور ان کی نیشنیلٹی پاکستانی سے تھی اور ان کا ریلیجن مسلم تھا ایجوکیشن دوستو اگر بات کریں ان کے ایجوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے سکول کی تلیم ہوم ٹاؤن سے حاصل کی اور کالج کی تلیم فیصلہ بعد کالج سے حاصل کی دوستو اگر بات کریں اسد عباس کے کیریئر کے بارے میں تو انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات بچپن ہی سے کر دی تھی کیونکہ ان کے والد یعنی فادر ایک کلاسک سنگر تھے اور انہوں نے اپنے والد سے ہی چھوٹی سی عمر میں سنگنگ سیکھنا شروع کر دی اور جب یہ سکول اور کالج پڑھتے تھے تو یہ ان پروگراموں میں بارچر کر حصہ لیا کرتے تھے اور انہوں نے صرف دا سال کی عمر میں ہی پاکستان کا سنگنگ کا پیٹیشن جیت لیا اور اس کے بعد اسد عباس نے سولہ سال کی عمر میں پاکستان سنگیت کا ٹیٹل اپنے نام کرا لیا اور یہ بہت ہی فہمس ہونے لگے اور پوری دنیا میں فہمس ہو گئے اور بہت سارے ان کو آفرز بھی آنے لگی اس کے بعد ان کی کامیابی قدم چومنے لگی اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور یہ اپنی مینت اور لگن کی وجہ سے پاکستان کے لیڈ سنگر میں شمار ہونے لگے جب اسد عباس وائرل ہو گئے تو یہ مذہبی قصیدے پڑھنے لگے جس سے ان کی اچھی خاصی عمدن ہو جاتی تھی اور یہ اندرونے ملک بہت سے لائیو کنسلٹ شو کیا کر دے تھے جن سے انہوں نے لاکھ روپے کمائے اور یہ اس وقت سے لائیو کنسلٹ شو کی فیض پانچ لاکھ روپے چارج کیا کر دے تھے اور اس کے بعد یہ انڈیا میں بھی سنگیں کرنے کے لئے گئے تھے اور انڈیا میں جا کر اسد عباس نے لیٹی شو اپنے نام کیا اور اس شو کے وینر بن گئے اس کے بعد اسد عباس کو انڈیا میں خوب پیار ملنے لگا اس کو پاکستان سے زیادہ انڈیا میں پیار ملنے لگا اس وقت انڈیا میں ان کو بہت بڑا گلوکار سمجھتے تھے انڈیا سے بھی اسد عباس بہت سے پیسے کمائے جب وہ پاکستان واپس آئے تو انہوں نے بہت سی گاڑیاں بھی خرید دی اور اس کے بعد اسد عباس امریکہ جانے کا بھی فیصلہ کر لیا اور پھر امریکہ چلے گئے جہاں انہوں نے مختلف ریاستوں میں لائیو کنسلٹ شو کیے اور اسد عباس نے تقریباً امریکہ کی تمام ریاستوں میں کام کیا کیونکہ ان کا کمپنی انڈیا کے ساتھ معایدہ تھا وہیں کمپنی نے ان کو پرموٹ کیا ان کا پہلا امریکی ٹور تین منت کا تھا اور وہاں سے انہوں نے خوب پیسے کمائے تو انہوں نے پاکستان کے شہر لاہور میں اپنا گھر تمیر کرانا شروع کر دیا اس نے لاہور اور فیصلہ باد میں گھر تمیر کرا لی اور گاڑیاں بھی خرید لی لیکن جب ان کو کرنی کی بیماری ہوئی تو ایستہ ایستہ انہوں نے اپنی جہدات بیچنا شروع کر دی اور انہوں نے ساب سے پہلے گاڑیاں بیچ کر کر کرنی کو ٹھیک کروایا اور پھر انہوں نے ڈیلائزر بھی کروایا اور اس دوران انہوں نے سنگنگ چھوڑ دی تھی اور ان کا جب گردہ تبدیل ہوا تو ان کے وقت اس وقت تمام سب کچھ بک چکا تھا اور یہ اب اپنی فیملی پر ڈیپینڈ کرنے لگے اور یہ امیر سے غریب ہو گئے دوستو ہمیں کومیٹس میں ضرور بتانا کہ صدباس آپ کو کیسے لگتے تھے تو دوستو بات کرتے ہیں آپ ان کی فیملی کے بارے میں تو دوستو ان کا ایک فادر ایک مدر اور ان کا ایک بھائی ہے مارشل سٹیٹس کی دوستو اگر بات کی جائے تو ان کا ایک بچہ بھی تھا اور یہ ایک میریڈ پرسن تھے ہاؤس دوستو اگر بات کریں ان کے ہاؤس کے بارے میں تو پاکستان میں ان کے دو گھر تھے ایک فیصلہ باد اور ایک لاہور میں لیکن بیماری کی وجہ سے سب کچھ بھی کیا انکم دوستو اگر بات کریں ان کی انکم کے بارے میں تو بیماری سے پہلے یہ پر لائیو کنسلٹ شو کے پانئے لاکھ روپے چارج کیا کرتے تھے کار کولیکشن دوستو اگر بات کریں ان کی کار کولیکشن کے پارے میں تو ان کے پاس دو کاریں اور ایک بڑی بائک تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو آپ کیسے لگ بھی ہمیں کومیٹس میں ضرور بتانا تھیکس پر واشنگ دس ویڈیو